بیٹین بیزون یوٹیوب چینل پر آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید آپ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ ہمیں فیس بک پر بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمارا مقصد آپ تک وہ باتیں پہنچانا ہے جن کا تعلق ہمارے عام بندے کے سوالات سے جو ٹی وی دیکھتا ہے سوشل میڈیا دیکھتا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیسے ہو رہا ہے ہم اپنے پروگرامز کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک وہ بات پہنچا سکے کہ آج کل جو جو کچھ ہماری سوسائیٹی میں ہمارے میڈیا بے ہو رہا ہے اس کے پیچھے وہ کول سی حرکات و سکنات ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں بہت سی عجیب و غریب چیزیں اپنے معاشرے میں دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہیں لاظرین بھوک جسم کی ہو اور خوراک مجسر نہ ہو تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماری کا نام بے سبری ہے اور اگر خوراک مجسر آ جائے تو انسان شکر کی نعمت سے مالا مال ہو جاتا ہے اور اگر بھوک دنیاوی آسائش کی ہو اور اس کی خوراک مجسر آ بھی جائے تو اس سے پیدا ہونے والی بیماری کا نام خوص ہے دنیاوی آسائش کی خوراک ہیں کیا کیا اس بھوک کی بنیادی ضرورت کیا ہے یا ناظرین اس کی بنیادی ضرورت ہے پیسہ اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کی زندگی کا سب سے پہلا اصول ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ہے حلال اور حرام کی تمیز اور وہ اس تمیز کو چھوڑ کے جیسے چاہے مال کمانے کی طرف اپنا رستہ چن لیتا ہے اور وہ پیسہ حلال سے آئے یا حرام سے آئے بس اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیسہ کٹھا کرنا تو کچھ عرصے کے بعد انسان پیسہ کٹھے کرتے 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 جب اس کو لگتا ہے کہ وہ ایک ہی کرنسی کے نوٹ دیکھ دیکھ کر تھک گیا ہے کیونکہ یہ بھوک دنیا کی آسائش کی ہے اور اس کی بنیاد حوث ہے یہاں سے وہ اپنا دوسرا قدم تھاتا ہے اور وہ ہے ترقی آفتہ ممالک کی مہنگی کرنسیز میں اپنے مال کو منتقل کرنا اس کی مثال ہے ڈالر، پانڈز، یوروز، ڈھرم بغیرہ بغیرہ نظرین یہ کھیل بہت مزے گا ہوتا ہے اس کھیل میں انسان حرام کمانے کے ساتھ ساتھ اپنے اور بہت سے ذرائع کھول لیتا ہے کیونکہ پہلے وہ اپنی ملکی کرنسی کے اندر کروڑا اور وہ جمع کرنے کا شوقین ہوتا ہے اب اس کو ترقی آفتہ ممالک کی کرنسیز کو کٹھا کرنے کے لیے حرام کی کمائی کو بڑھانا پڑتا ہے اس کے لیے عملی طور پر جو لوگ دوسرا قدم اٹھاتے ہیں وہ پاور گیم کی طرف جاتے ہیں کے لیے چیدہ چیدہ طریقے ہیں یا تو سیاستدان بننا سرکاری ملازمت کرنا بیروکریڈ بننا یا پھر حرام کمانے والے سرکاری ملازمین کے ساتھ تعلقات کو بڑھا کر ان تعلقات کو استعمال کرنا نظرین یہ تعلقات کا سکیل ستاروے گریڈ سے شروع ہوتا ہے اور یہ چلتے چلتے بائشویں گریڈ تک چلا جاتا ہے اور اس کے اندر آپ کو پھر بیروکریڈ سرکاری اور نیم سرکاری ادارے کے لوگ نظر آتے ہیں جو ایسے شخص کا شکار ہوتے ہیں ناظرین آپ کو حیرت ہوگی ان تعلقات کو بڑھانے کے لیے پیسے زیادہ کچھ اور چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور ان ضرورتوں کا تعلق ہے راتوں کی محفلوں کے ساتھ ناظرین ان محفلوں میں شراب کباب عورت اور ہر قسم کی ڈرکس کی سہولت کاری بنتا ہے وہ شخص جو ان تمام لوگوں سے اپنے تعلقات استوار کرنا جا رہا ہوتا ہے اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ان محفلوں کے اندر سرکاری اور نیم سرکاری افراد کے علاوہ ملک کے بڑے بڑے سربراہان بھی شامل کیا جاتے ہیں ان محفلوں کا مقصد ایک دوسرے کو اس بات کا اعتماد دلانا ہوتا ہے کہ ہم سب اجنبی نہیں ہیں بلکہ مشترکہ سوچ یہ مالک ہے جن کا مقصد دنیا کی آسائشوں سے لطفندوز بنا ہے ناظرین اس قسم کی محافل کے اخراجات اٹھانے والا یہ وہی ایک شخص ہوتا ہے جو کہ اپنے اس اندر کے حوص کو بڑھاتا ہوا ایک نئے قدم کی طرف پڑھتا ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایک رات میں لاکھوں کروڑے روپے آیاشی کے نام پر ان دوستوں پر قربان کر دیتا ہے ناظرین یہ وہی ایک شخص ہوتا ہے جس نے آئندہ آنے والے دنوں میں ان لاکھوں کروڑے روپے سے عرب و خربے روپے ان طاقتور لوگوں سے حاصل کرنا ہوتے ہیں اور یہ سارا مال جو ایک شخص بناتا ہے اس میں وہ ان سرکاری اور نیم سرکاری افراد کو حصے دار بناتا ہے جو رات کی ان آیاش محفلوں سے اٹھ کر دن کی روشنی میں اس ایک شخص کے سہولتکار بنتے ہیں بلکہ اگر آپ برائیراز کہہ لیجی تو یہ اس کے ملازم ہوتے ہیں اور یہ شخص چند سالوں میں ملک کا سب سے بڑا بزنسٹ آئیکون بن کر سکول کالوجز کے طالب الموک کا ہیرو بن جاتا ہے اس کے موہ سے نکلنے والا ایک ایک جملہ اقوال زریع کی علامت بن جاتا ہے ابھی آپ گوگل کو پر سرچ کریں اور وہاں پر لکھیں ٹاپ ٹین رچسٹ پرسنیلٹیز ان پاکستان اور یا ٹاپ ٹین رچسٹ بزنسمان ان پاکستان تو ان کے چہرے دیکھ کر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان شخصیات کا تعلق کن سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے لیکن اگر اس میں سب سے حیرت انگیز بات جو ہے وہ شاید یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی اٹھ رہا ہو کہ کیا کبھی ان سرکاری اور غیر سرکاری لوگوں میں سے کبھی کسی کا ضمیر نہیں جاگتا کہ وہ اس قسم کے کرپٹ اناثر کے خلاف کھڑے ہو جائے اور اپنی زندگی میں حرام سے توبہ کر لیں تو ناظرین اس کھیل کا جو سب سے خوفناک پھیلو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ایک شخص لاکھوں کروڑوں روپیہ ایک رات کی عیاشی پر خرش کرتا ہے اس کے ساتھ میں ایک اور کام بھی کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے ان تمام سرکاری اور غیر سرکاری افراد کی عیاشی کے دوران ویڈیو آڈیو ریکارڈنگز اور اس کے علاوہ فہاش تصاویر اور رشوت کے لین دین کے دوران کی آڈیو ریکارڈنگز کا ایک بہت بڑا مواد کو یہ اپنا اساسہ بنا کر رکھتا ہے تاکہ کسی بھی بہت کسی کا ضمیر جاگنے لگے اس سے پہلے یہ تمام مواد کی کاپی اس تک پہنچا دی جائے تاکہ اس کا ضمیر جاگنے سے پہلے ہی مر جائے ناظرین آپ کو شاید یہ سمجھنے میں بہت آسانی ہو چکے ہوگی کہ جس کاروباری آدمی سیاسی شخصیت یا سیاسی جماعت اس کے علاوہ پرائیویڈ یا سرکاری اداروں کے پاس جتنی بھی چربہ ویڈیوز تصاویر آڈیو ریکارڈنگز برامت ہوتی ہیں وہ تمام لوگ بتائے ہوئے ان اوپر جو ہم نے آپ کو ساری ترتیب بتائی اس پروسس سے گزر کر اس قسم کے غلیظ اساسے کا مالک بنتے ہیں اور رہی بات اس شخص کی جو چند سالوں میں کروڑ پتی سے خربو پتی بن جاتا ہے اس کی حوث کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوتا وہ اپنے ملک میں سب سے بڑا بزنس ٹائکون بننے کے بعد اب اپنا مقابلہ دنیا کے امیر ترین لوگوں سے کرنے کے لیے لندن، سوزر لینڈ، امریکہ، سنگاپور جیسے ممالک میں ایسے ہی دوست ڈھونڈتا ہے جو رات کی تاریخی میں آیاشی میں ڈوب کر اس کے بھیانک حوث کے خواب کی تابیر مکمت کرتے ہیں ناظرین مغرب اختتام نہیں ہوا ایک بھیانک نتیجہ بھی باقی ہے کہانی جہاں سے شروع ہوئی تھی اس کا انجام بھی وہی پر ہوگا ناظرین جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ بھوک جسم کی ہو اور خوراک مجسر نہ ہو تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماری کا نام بے سبری ہے اور اگر میسر آجائے تو انسان شکر کی نعمت سے مالا مال ہو جاتا ہے ناظرین دنیا کا یہ سب سے کامیاب انسان جو اپنے دماغ کے ذریعے یہ تمام گھناؤنی سازش رچاتا ہے وہ اس زندگی میں بہت سے نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے سب سے پہلی نعمت جسم کو فوق تو لگتی ہے مگر جسم میں جانے والی خوراک اللہ کی جانب سے محدود کر دی جاتی ہے جس دنیاوی آسائش کو وہ ڈھونڈنے اور جیتنے نکلتا ہے اس میں بنیادی دنیاوی آسائش لذت جس کو ہم زبان کی لذت بولتے ہیں وہ جسم قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور جسم میں ایک طاقت کی لہر ختم ہو جاتی ہے زبان ذائقہ چکنے کی طاقت سے محروم ہو جاتا ہے جس خوراک کو کھا کر اس نے صحت و طاوانہ ہونا تھا ڈاکٹر کی ریکمپنیشنز کے بعد وہی خوراک اس کے لیے زہر بن جاتی ہے دنیا کی آسائش اور آیاشی جیتنے والا اس قدر غریب ہو جاتا ہے کہ زبان کا ذائقہ بھی اس سے چھین لیا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ شخص ہوتا ہے جس نے حرام خوری رشوت خوری بیمانی کی بنیاد پر لاکھوں کروڑوں روگوں کا حق مارا ہوتا ہے اور ریاست کے خزانے میں ڈاکہ مارا ہوتا ہے اور یہ رہی بات ان سہولتکاروں کی ان کی زندگی کا کہانی بھی ہم آپ کو جل سنائیں گے لیکن ناظرین اس سارے بات میں اور اس تمام پہلوں میں جو سب سے اہم پہلوں ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ جتنے بڑے لوگوں کو دیکھیں گے ان کی زندگی کی باطنی خوشی روحانی خوشی فوت ہو چکی ہے آپ کو آج بڑے بڑے کینالوں میں گھر نظر آتے ہیں لیکن آپ کو اثر اور مغرب کے بعد ان گھروں کو دیکھنے کے بعد حیبت آتی ہے کیونکہ وہ ایک بھیانک قبرستان کی شکل اختیار کر چکے ہوتے ہیں گھر تو بڑے بن گئے گاڑیاں بھی بڑی آگئی ہیں لیکن چہروں پر وہ رونک ختم ہو گئی ہے جس کے لیے انسان حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ بیٹھتا ہے موسیقی موسیقی